اسلام علیکم ایفریون ویلکم ٹو می چینل آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک اور بہت آسان پائے بنانے کی ریسپی آئی ہوپ آپ کو اچھی لگے گی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ویسے تو پائے بنانے کے بہت سے طریقے ہیں لیکن آج آپ کے ساتھ میں اپنا سب سے آسان طریقہ شیئر کروں گی تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین میں آئل گرم کریں گے تقریباً ہاف کپ میں نے آئل لیا ہے اور اس کے ساتھ ایٹ کریں گے ہم دو پیاز ان کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے جب تک کہ پیازوں کا کلر چینج نہ ہو جائے جب پیاز براؤن ہو جائیں گے ہم اس میں پائے ایٹ کر دیں گے اب اس کے ساتھ ایٹ کریں گے ادرک لیسن کا پیز تقریباً ٹو ٹی بل سپون میں نے یوز کیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم ہلکا سفرائے کریں گے تقریباً پانچ منٹ تک کھو کرنے کے بعد اس میں آئٹ کریں گے ہم سپائسز جس میں ہیں نمک ہلتی پاورڈر سرف مش پاورڈر کرم مسالہ سابت مسالہ جس میں ہیں دو بڑی الائچی سابت دھنیا لونگ اور دارچینی تو ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسالے جو ہیں وہیں سب ون ٹی سپون کے حساب سے ایٹ کیے ہیں پائسز اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں آئٹ کر دیں گے پانی تقریباً پانچ سے چھے گلاس میں نے ایٹ کیا ہے اب پین کو کور کر کے ہم اسے میڈیوم فلیم پہ پکائیں گے درمیان میں ہم اسے چیک بھی کریں گے اگر آپ پریشر ککر میں پائی بنائیں تو تقریباً 40 سے 45 منٹ تک کے اندر وہ گل جاتے ہیں لیکن میں بین میں بنا رہی تھی تو اس لئے مجھے تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے لگے پکانے میں تو دو گھنٹے بعد دیکھیں پانی ہمارا بلکل ڈرائی اپ ہو گیا ہے اور پائے بھی ہمارے آلماسٹ گل چکے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے ہم دہی تقریباً ہاف کب دہی میں نے یوز کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تقریباً 10 منٹ تک کے لئے ہم اس کی بھنائی کریں گے 10 منٹ بعد جب دہی اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اور آئل جو ہے وہ پتی لے کے کناروں سے نکلنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی پانی ہم اپنی ضرورت کے حساب سے ایڈ کریں اسے پتہ یہاں گاڑا رکھنا چاہتے ہیں پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ تک کے لئے دم پہ لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم ایڈ کر دیں گے اس میں ہرا دنیا فریش پانی ہمارے بلکل تیار ہیں اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز سے شیئر کریں لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ریسپی تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ انجوی